رہائش کیا ہے؟ لفظ رہائش کا استعمال ان معنوں میں کیا جائے گا کہ طلاق یا الہدگی کی صورت میں بچے کے طویل یا لمبے عرصے کے لیے رہنے کی جگہ رہائش یا گھر کون سا ہوگا؟ جب ماں باپ میں طلاق یا الہدگی ہو جائے تو بچہ والد یا والدہ میں سے کسی ایک کے پاس ہی رہ سکتا ہے والدین میں سے ماں یا باپ جس کسی کے پاس بھی بچہ رہے گا وہ رہائش یا نگے داست کا ذمہ دار والد یا والدہ کہلائے گا جبکہ وہ ماں یا باپ جس کے پاس بچہ نہیں رہے گا رہائش یا نگے داست کی ذمہ داری سے مبرہ والد یا والدہ ماں باپ کہلائے گا ایسی صورت میں کہ جب بچہ دونوں کے پاس رہے گا بچے کی رہنے کی جگہ کو مشترے کا رہائش کا نام دیا جائے گا